بیانتا امام شافر احمد اللہ علیہ نے اس وقت داری خبول کرتے ہوئے بلی محنس سے اور بلی محنس کے ساتھ املاس کے ساتھ وہاں کام سنگل دیا تھا اور امام شافر احمد اللہ علیہ نے اس انداز سے لوگوں کی صدمت کی اس سے امام شافر احمد اللہ علیہ کو پڑی صورت ملی ہے یہاں تک کہ لوگ جب یمل سے مٹکے کا بس کہتے تھے مکہ میں آئے کے بعد امام شافر احمد اللہ علیہ کا فکر خیر تعلق سے ہوا کتا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے علاقے میں اپنے صاحب قائم کیا ہوا ہے بیانتا امام شافر احمد اللہ علیہ میں آنگل کے فقدمت من الجامن ثبہ لقید و صفیان ابن عویل یہ میں کسی موقع سے ابن سے مکہ آیا اور ان کے استاذ مختلف ہے صفیان انہیں وینہ حدیث کے مشہور محدیث ہے آلی میں کہتے ہیں فَسَلَّبْتُ عَلَيْهِ فَرَخْحَبَيْهِ میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے مجھے خوشان دیت کہا اور امام شافر احمد اللہ علیہ سے ذکر کیا کہ تمہیں جو ذمہ داری یمن پر دی گئی ہے اور جس طرح سے تم انتظام سلام سبھالے ہوئے ہو اس کی خبر ہم تک پہنچتی رہتی ہے تمہارے سلسلے میں ہم نے کوئی غلط سبر نہیں سکی جو کچھ بھی سنا ہے صحیح سنا ہے اور اچھی باتیں تمہارے تعلق سے بیان کی جا رہے ہیں اور تو ذمہ داری تم پر آئیٹ کی گئی تھی تم نے اس کو دمسنو خودی نبھایا ہے لیکن استاذ محترم نے یا امام شافر احمد اللہ علیہ کو نصیت فرمائی لہذا اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے حکومت کا کام کاج انجام دینے کے لیے اب واپس نہ جانا اس لیے کہ کسی بھی عالم دین کیلئے سیاسی امور سیاسی امور کی انجام بھی ہی یہ آسان کام نہیں ہے مشکل کام ہے سارے لوگوں کو لازی رکھنا خوش رکھنا یہ سکے بس کی بات نہیں ہے یہ لوگوں کوش کی کام ہے لیانا کچھ نہ کچھ لوگ آپ سے ناراض ہوں گے کچھ کچھ ہوں گے جس ذمہ داری تو آپ کے معامل کیا گیا ہے بیران امام شافر احمد اللہ علیہ کو یہ نصیت کی گئی صفیان کی طرف سے لیکن ہوتا ہے یہ ہے کہ امام شافر احمد اللہ علیہ وسلم کی ذمہ دارت سے وہاں کی لوگوں نے امام شاہ علیہ کے عضور میں سب سے اگرات فائدہ اٹھانے کیلئے شاپ نوصیہ کرنا شروع کی رشمت کی کوشش کی جیسا کہ آپ کو اسے ہوتا رہا ہے ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا انسان کسی روزے اپنے سب پر آتا ہے تو ہمارے سمجھ اور نواز سے مجھے چالات لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسے بڑے لوگوں سے اپنے تعلقات استوار کرتے ہیں تعلقات استوار کرنے کے لئے حدیر دیتے ہیں تو اسے دائم دیتے ہیں اور اپنے تعلقات دہانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ کسی موقع سے اس کے مدلکہ اس کے مدلکہ اس کے مدلکہ ویلت استعمال کرسکے اپنے مخصفتی خاطر اس کو استعمال کرے رہے سکے امام شعفیر عبداللہ علیہ اس حالتی ایسایی ہوتا ہے امام شعفیر اس کے ذریعے کیا ہے کہ وہ ایک کے الفاظ ہے ملیت و نظران وہ بیہا پر محرس کہتے ہیں کہ مجھے نظران کے ذریعے پر ملائے گیا اور یہاں ابنو حرس کے نام امام شعفیر عبداللہ علیہ اور ایک طوائب ملود ان کا مزاج کیا تھا ان کا دسکول کیا تھا ذمین آدم کے ساتھ کہتے ہیں کہ امام شعفیر عبداللہ علیہ اذا ادھا ہوں سانعو رہا جب کوئی حقوق کا حقوق اگر 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 پاس آتا تھا تو اس کے لئے خاتل تباہج چاپروسی کیا کرتا تھا رشوہ تیرے کی کوشش کرتا تھا فارادون انہاں مزالیت لیادا نمور چاہ اس کے لئے مزاج字 میں اپنے خلط دارد کرتا تھا ہے کہ جب سے کچھ ان لوگو دا ہے فیلیب جیسی میں، کرتے ہیں پہ ایک طرف کیوں مستقبائل امام شعفیر عبداللہ علیہ کہ عدلوں میں سعر کی وجہ سے اور لینکھاں تحاطیروں کنید نزر انداز کتے ہوئے ناراض ہوئے اور دوسرے جاید جو یمان کا اطلب تھا وہ بہت زیادہ اور وہ پہیاس کر رہت ہے جو لوگ جو بزرور سے اچھو یقین کرتا تھا اور یمان شاکرین ابت اللہ اے ابتن فوقتن اس کو نسیب نہیں کیا کرتا تنہائے میں ایک سمدہ میں تھے کہ جو لوگ تمہاری باتہ تھے ان کو اپنے کیا کروں اور اے بلو اکساف کے تقاضی پورے کروں اور جو موشس سننے کیلئے تیار نمضہ کی مام شاہد اگر کو خلتا تو سخت الفاظ میں اس حاکم کی تنطیب کیا کرتا تھا لیانا یمن کے اس دورنا نے اپنے دل میں یہ بات سوچ لی کہ امام شاکرین اصحاب آپ ان کی زندگی اس کی زندگی نہیں بگا سکتی لیانا بغداد حضاب خلافہ تھا اس وقت کا احاب مسیح کے باس دورنا پہ سکھوا سکھ آیا کہ امام شاکرین احمد اللہ علیہ کے تعلق سے پہچانا شروع کر دیا اور اس وقت عباسلوں کی حکومت تھی لیانا اس دورنا تھی امام شاکرین احمد اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہلِ بیت ہیں ان سے ہے اسی خاندان سے اس کا تعاق دیئے اور یہ علمی نام کے فرقے کو جو حضرت علی کی طرف سے بھی بسمت رکھتا ہے یا کبھی 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 نسیریہ کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ یہ ان خاندان کے لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ان کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف سادشی کرتا ہے نوجوانوں کے حکومت کے خلاف مدامت پر احمدہ کرتا ہے لہذا امام شاکرین کی خلاف اس گورنر میں جو شکایت میں ملکہ ہے حرور رشید کی صدمت میں اس کی الفاظ یہ ہے کہتا ہے کہ نو ایسی لوگ ہیں جو ایوی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا حضرت علی سے حقیدت رکھتے ہیں وہ حرکت میں آگئے ہیں اور آگے کہتا ہے مجھے اپنے شاہ صوفے کیے آپ کی حکومت کے خلاف مدامت پر سکتے ہیں اور یہ ایک نوجوان ہے شافر کی اولاد سے اور مطلبی خاندان سے تعلق رکھتا ہے لا امر ای باہو و لا بذیع کی میرے کجوں سے یہ سباہر ہوتے ہیں میں اس کو کسی چیز کا حکوم دیتا ہوں تو وہ کرنے کیلئے تیار میں اگر کسی چیز سے بنا کرتا ہوں تو وہ کنے کیلئے تیار نہیں ہیں میری اتحاد تکول نہیں کرنا ہے یہ نوجوان اور قام روایات کے اجاز ہیں کہا کہ یا ملو کے لسانے والا ایتو علیہ السلام کے لئے کسی نوجوان کی زبان ایتو تیز چلتی ہے کی تلوان چلانے والے کی تلوان بھی اتنی تیز نہیں چلتی ہے لہذا یہ باوت کرانے کی کوشش کی حاکمِ وقت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ معاملہ انتہائی سنگیل ہو گیا یہ شخص کا اور حکومت کے لئے انتہائی خطرمال شخص ہے لہذا حاکمِ وقت میں اس گورنمت کو پیداو بھیجا اور پیداو یہ تھا اَيَّا حضورَ اَلَائِكَ النَّفَرِ اَبْتِشَابِنَ الْعَلْوِيَةِ اللَّهُ الشَّفِعِينَ کہا کہ یہ جو نوجوان ہیں جو حکومت کے خلاف ساتھ ذکر رہے ہیں ان کو اور ان کے ساتھ جو شافعین آمدہ نوجوان ہیں ان دس لوگوں کو حاضر کیا جائے بغدان حاضر کیا جائے بیادہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دس لوگوں کو بیریوں کے ساتھ گریفتار کر کے بغدان حاضر کیا گیا حارم رشید کی خدمت میں لائے گیا اور بامولی سکاس بھی کہ حارم رشید نے نو لوگوں میں قتل کرنے کا حکم دے دیا جائے ان کے لئے کوئی معافی نہیں نہیں ہے لیکن امام شافعین کے شسم میں آتا ہے کہ امام شافعین بغدان حاضر کیا 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 علم کا بڑا حصہ اس کے پاس محفوظ ہے اس کی سینے میں بوجود ہے دین کا شریعت کا یہ بڑا علم ہے کوئی معمولی انسان نہیں وہ لیسا اللہ تھی رفعے علیہ ملشانیت اور تو شکوہ شکاہیں کس نے خلاف کیا دیا ہے یہ حکومت کی خلافات شکرہ ہے یہ اس کے شاہد شاہد دے گئے ہے تو علم اس کے پاس ہے یہ اس کی دواہی نہیں دیتا ہے لہذا قائل حارم عشید فخوظ ہونی لئے کھا حارم عشید دے حکوم دیا کی اس شف کو اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ میں آئندہ غور و فکر کرسکو اس کا اس کی شسنے میں فیصل کرسکو وہ بہادہ نجا شاہد شاہد اور نتیجہ ایسا کی شاہد شاہد رحمت اللہ علیہ قدر سے بچ گئے یہ واقع ہے یہ امتہا کی قائد کر دیا گیا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں بھی حکومت وقت کی طرف سے آزمائش آئی کونے لگائے گئے کسی پر سوال ہو کر اپنے رسوہ خیاب کی توہین کی گئی امام شاہد رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں بھی آزمائش آئی کہ ان کو کریشتار کرکے ایک مجھوم کی حیثیت سے بغداد لائے گیا اور حرمت شد کے ساتھ میں پیش کیا گیا اور جو چوتھے امام امام احمد ابن حوال کی زندگی میں بھی اس طرح کی آزمائش آئی تو یہ بڑی بڑی آزمائش اللہ رب العزت کی طرف آتی اور وہ سمتہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہوں کہ یہ ابتلاع یہ آزمائش ہمارے حد میں اچھی نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت تنجاب متیجہ کی اعتبار سے اس کو دیکھتا ہے یہ آزمائشیں جو آتے ہیں انسان کیلئے کبھی کبھی بہتہ ثابت ہوتی امام شعفیر عبت اللہ علیہ کی زندگی بھی آزمائش آئی تو امام شعفیر عبت اللہ علیہ کی زندگی کا عروف ہی تبدیل ہو گیا لہذا ان کی سمجھ میں اپنی بات آئی کہ حکومت اور جہاں بانی اور حکومت سے قریب ہونا اور مرصد پر قائم رہنا یہ کوئی اچھے چیز نہیں ہے لہذا لہذا حکومت کے کاروں کا یا کام کار سے اپنے آپ کو دور اچھا امام شعفیر عبت اللہ علیہ کی زندگی میں تبدیل ہی آتے ہیں اور ہوتا ہی ہے کہ امام شعفیر عبت اللہ علیہ محمد ابن خسن الشیبانی تو امام ابو حنیثہ رحمت اللہ علیہ کے علم کے وارث ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسے امام حنیثہ رحمت اللہ علیہ کا جتنا علم ہے جتنی کتابیں ہیں یہ جو کچھ علم ہیں شاگر کے پاس تھا تو سارا علم حاصل کرتے ہیں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک موٹ پر جتنا بوجھ لادا جا سکتا ہے یہ اتنی کتابیں ہیں امام شعفیر کے پاس موجود تھی جس وقت آپ برداد سے معاصل کرنے کے بعد روانہ ہوئے ہیں لہذا امام شعفیر کی زندگی کا رفی تبدیل ہو گیا علم حاصل کرنا شکل کر دیا اور اس طرح سے امام شعفیر عبت اللہ علیہ نے دو اہم امام امام مالک رحمت اللہ علیہ حجاز کا جو عیم تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس حجاز کی جو فقہ تھی اس کو حاصل کیا اور اس کو حاصل کرنے کے ساتھ اہلِ عراب کے پاس فقہ کا جو عبت تھا اور دونوں کے درمیان فرق کی ہے ایک عراب کی فقہ کی بنیاد آقل پر ہے اور حجازی فقہ کی بنیاد آقل پر ہے قرآن اور حدیث سنتِ رسولﷺ پر ہے امام شعفیر نے دونوں تعلیفوں کو اکٹھا کیا حاصل کیا جمعہ کرنے کے بعد جو اصول بنائے جو ضابطے بنائے دونوں علموں سے فائدہ اٹھایا چاہے امام شعفیر کے مخالف ہو یا معافی ہو سارے لوگوں نے اس بار کے اطلاف کیا کہ امام شعفیر عبت اللہ علیہ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے دونوں علموں سے چاہے وہ امام مالک ہو یا امام حریفہ رحمت اللہ علیہ ہو امام شعفیر عبت اللہ علیہ مصر میں جاتے ہیں مصر میں پوزنے کے بعد مصر میں پوزنے کے بعد امام شعفیر عبت اللہ علیہ ایک شاہد اندرشید ہے اسماعیل ابن یاہی ابو زلیم مصرے ہیں امام حافظ شعفیر کے خاص شانیتوں میں شباط ہوتا ہے امام شعفیر جب مرض موق میں مطلع تھے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جس مرض میں امام شعفیر کی وفاعت ہوئے میں اس موقع سے ان کے پاس گیا خدمت میرا ذروہ فَبْخُلْتُوا يَا عبا عبدالآہِ اِقَئِ فَاسْبَاتَا لیٰذا میں نے امام شعفیر سے موشا کی امام حضر کشت حال میں آپ کی آج کی صبح ہوئے کیسی طبیعت ہے کیا مزاج ہے فَرَفَعَا رَيْسَهُ وَقَالُ امام شعفیر عبت اللہ علیہ فَاسْبَاتَا اِسْبَاتَا میں دنیا سے گوش کرنے والا ہوں دنیا چھو کر جانے والا ہوں ہر انسان کو یہ حساس ہونا چاہیے کہ آپ دنیا میں ہمیشہ کیلئے نہیں آئے جتنے لوگ آئے دنیا سے جانے کیلئے آئے ہیں کہا میں دنیا سے گوش کرنے والا ہوں ولی اخوانی انساری صاحب اور میرے جو بھائی بند ہیں مجھو ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کہاں اور مجھ سے جو غلطیا ہوئے ہیں جو لفظ شعف ہوئے ہیں جو غلطکار ہوئے ہیں اخسان باستو نہیں ہوتا ہے لہٰذا ان اپنے آوال کے حساب ناجد میں جارا ہوئے ہیں اتنا بڑا امام ہے جس نے حضرت ناجی پر اس دین اور شمیت کی صدمت کی ہو قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ کی صدائے بلند زیوہ علمِ حجیث کو زندہ کیا ہو وہ شخص کہتا ہے کہتا ہے کہ مجھ سے جو لفظ شعف ہوئے ہیں مجھے ان کا سامنا ہے اتنا بڑا امام ہے کوئی غرور نہیں ہے کوئی غمت نہیں ہے اور کہتا ہے وَعَلَ اللَّهُ وَارِدَا اللَّهُ تعالیٰ کے سامنے حاضرونے والا اور اس کے بعد امام شاہب نے مطلع ہے کہتا ہے مَا عَدِرَ رُوحِ تَسِيرُ إِلَا جَنَّتِ اِفَا اُمَنِّيهَا اَوْ اِلَا اِلَا اِنْدَا اِفَا اُمَزِّي میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے روح جنت میں جائے گی یا جہتنا میں جائے گی جنت میں جائے گی اگر مجھے علم جائے تو میں اس کو مبارک بار دے سکتا ہوں یا جہتنا میں جائے گی تو میں اس کو تسلیم دے سکتا ہوں سبر کی تلقین کر سکتا ہوں تو اس پتہ یہ ہے کہ میرا کیا حال پر ہوتا ہے کیا انجاب ہونے والا ہے آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے جنسوں میں تصریروں میں بڑے بڑے اشتماعات میں لوگوں سے ہاتھ ہٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ پتہ ہی کون جنت بھی جارہا چاہتا ہے کون جنت بھی نہیں جارہا چاہتا ہے گائی دین کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ تصور کے یہ شریعت اور دین کا اتنا اپنا ہے لپا ہوں اپنے انجاب کے سرسلے میں کہا ہے میں نہیں جائے ہوں کہ میں جنت بجھاؤں کہ اور ہم ججائے کے ساتھ اتنا تک نہیں آتے کسی نے کہا اللہ بروزِ حاشر میں بے خوب جنت میں وہی سے آئے کہ آدم وہ میرے باپ کا جن ہے اپنے باپ کا جن سمجھتے ہیں یہ ہماری حمد ہے اور اسی طرح سے کسی نے کہا ملا جو دوسجوں میں جلال وضی حساب تیرا اللہ مخاطب لکھتے ہیں یہ شخص کہتا ہے ملا جو دوسج جلال وضی حساب تیرا قیامت کے دن جب اساہوں کتاب ہوگا اللہ تناہ جاؤ جلال روما سوال یہ ہے کہ کیا قیافت کے دن میں رحمت کے قصیدے پڑھنے کی کسی کو مولد دی جائے گی جو اس پر کرنا ہے اللہ دنیا میں چیز ہے رحمت کا صلوق دنیا میں چیز ہے رحمت کے قصیدے دنیا میں پڑھنی ہے اللہ کے آئی چکی ہے اللہ سے اپنے مناوں کی مانی چاہیے تب اسے کام آئے گا وہ اینا قیام کے دن کوئی چیز کام آنے باری نہیں ہے اتنا ملائے مان کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں میرا جانتا ہوں کہ پہلا ہے اس جباق شاہیوں کہتا ہے کہ سببا بچھا ہے کہ ہم جاہاں ہی روپے لگے اور انہوں نے روکے ہوئے امید چاہتا ہوں نہیں چھوڑا ہے کہتا ہے امام شاہ علیہ وآلہ 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 کہ جب میرا جن سخت ہو گیا سارے راستے بند ہو گئے جاہد و رجائی توڑا آپ بھی کس اللہ اے میرے رب میں نے امید کو تیری مغفرت موزنے کے لئے زینہ بنایا ہوئے تیری مغفرت حاصل کرنے کے لئے میری امید باطل ہے اس کے بعد کہتا ہے کہاں زمین زمین فلم باطل تو کہتے ہیں کہ میرے بناہوں سے بڑے نظر آتے ہیں لیکن جب میں اپنے بناہوں کا موازنہ چکتا ہوتے ہیں مغفرت سے تیری لحمت سے تو میرے بناہوں کی لحمت کے مخابلے میں چھوٹے ہو جاتے ہیں چھوٹے نظر آتے ہیں کیوں؟ قاسم باسر فضا اپنی لعظم لب تصیل تجودو و تاصل جنگت و تکر ربائی کہ تُو ہمیشہ سے اللہوں کی تنا معاف کرتا رہا ہے اور ہم نیسے ہیں اپنی تُو اپنے فضل و کرم اپنے فضل و کرم سے دوسرے لوگوں کی غلطیاں بناہ مات کرتا رہتا ہے لہذا پڑھنے والے کو اللہ ات اللہ سنہ امید رہی ہونا چاہیئے امید قائم رکھنے چاہیئے لہذا اس امام امام کی پڑھ چومل سال کی امام میں دو سو چار ہجری میں رجب کی آخری رات میں وفات ہو جاتی ہے یعنی تیسری صدی کی ہجری کی ابتداء میں یہ امام دنیا سے چلا جاتا ہے جن لوگوں نے اپنے احساسات کے احساسات کی جائے ہیں جن لوگوں نے اپنے احساسات کی جائے ہیں امام احمد بن حفیق کے دوست کہہ سکتے اس طالب بھی کہہ سکتے شاگیت تو ہے اس میں کوئی سبا نہیں ہے کئی سالوں امام شافیق کے سبت میں اور کے دست میں بیٹھ کر امام احمد بن حفیق ہے علم حاصل کی رہتا ہے لہذا اے امام اس کو جب سکتے ہیں کہ امام شافیق کے سرخات میں حسد علیہ مذنب شدیدہ کبکاہو 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 دوستی ادازہ سکتا ہوئے پاکدار ہوئے اور ہوئے حتى انہ ابنہ عبداللہ کا قول لوگ اور ان کے بیٹھ امام ہم نے کبھی حملتی بیٹھ اے عبداللہ عبداللہ نے اے بیخاتر ہوئے ان کے بائی بہترم دوستی ادازہ سکتے ہیں دوستی ادازہ رو رہے ہیں امام شافیق کے سرخات میں تو سبب ہم سوئے کہا یا متی ایارت بن کارش شافیق اب کو اجازہ دیکھتا ہے یہ بتا ہے کہ شافیق کس قسم کے انسان تھی کیا ان کا مقامتہ کیا حیثیت ہوئے آپ اتنا زیادہ جو متاثر ہیں ان کی بفات کروں ایارت بن کارش شافیق کے سرخات میں اتنا زیادہ جو رہے ہیں امام شافیق کس انسان تھی کہا اور دنیا کے لئے دنیا والوں کے سورج کی جو حیثیت ہے دنیا اور دنیا والوں کے لئے سورج کا جو مقام ہے سورج کی سورج کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت امام شافیق کی دنیا والوں کے لئے ہے آج دنیا سے لوگوں کو امام جا چکے ہیں کہا اور کہا کہ جسم کے لئے راہت و آرائم صحتت و درستی کی جو حیثیت ہے جو مقام ہے وہی حیثیت وہی مقام امام شاہیق کو حیثیت تھا لہذا دنیا سے ایک سے ایک حیثیت حیثیت گئی ہے کہ اس کا کوئی بدل دنیا میں محضورت نہیں آج کہتے ہیں اپنے بیٹے سے دیکھو بتاؤ مجھے کیا سورج کا جو مقام ہے یا جسم کے لئے جو صحت آفیق ہے اس کا جو مقام ہے مل سکتا ہے انسان اور صحت کرنے کی ایک چیز ہے ہماری بخولہ بسور تندرستی ہزار نعمت ہے کسی نے کہا کہ تندرستی ہے اسے حسانی ہے تندرستی ہزار نعمت تمہار تک پریشانیوں کے باوجود اگر کوئی صرف بند ہے تندرست ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اس کے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں اور اگر صحت اور آفیق تو نہیں یہ ساری دنیا کی نعمت ہیں آپ کے پاس موجود ہے تندرستی ہے کہ آپ نہیں کہا سکتے آپ استعمال نہیں سکتے تم نعمتوں کا کوئی فائدہ نہیں لہذا امام شعفیٰ کی اس کی دنیا کیلئے ایسی کچھیں دنیا کا امام چلا جائے لیکن اس کا کوئی نعم اور بدل اس دنیا میں موجود نہیں ہے یہ مختصر حالات امام شعفیٰ نے بتوائے کے آپ کے سامنے رکھے لئے تھے لیکن جو آدم و آدم میں کہنا چاہتا ہوں اس کیلئے باتیں کہیں نہیں ہیں وہ ابھی آپ کے سمجھے نہیں ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو امام شعفیٰ کی فضیلت اور ان کے منابتی مفتصار کے ساتھ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے ایک چکا کہ خدر میں سارے بیان ہو جائیں وہ بیان کی جائیں گے اس کے بعد امام شعفیٰ رحمت اللہ علیہ کا فتحی مسلک اور اتباعی سنت کے تعالیم سے جو سارا خاص بات میں کہہ رہا جاؤں گا اور بات میں کہو ہوتا کہ وہ مومن عیمہ ارمہ کے مانگے والے اپنے عیمہ کی تعلقات سے حق دیئے ان عیمہ کا فضلت جاتا ہمیشہ اس بات کے علاق کرتے تھے کہ ہمارے اقوال کو ہمارے خطو کو اپنے عمر مسلک نہ کر لے اس نے کو صحیح نہ سمجھ لینا بلکہ اصل کیا ہے کتاب اللہ سنتی رسول ہے اس کی پیرویی اصل ہے اگر ہمارے خطوہ ہمارے خیصلہ ہمارے کی حکوم سنتی رسول کے خلاف ہے ان قرام کے خلافے تو اس بچوں کو دیتا ہے اور ان اس کے خلاف میں ہی ایک خصور عمل کرتا ہے مارنے والوں نے فتروں کو لازم کر لیا اور عمام صاحب کی اس رسیت کو نظر انداز کرتا ہے اس لئے امت چار فضل ہی مسلکوں میں تقسیم ہو گئی مسلک کیسے بنتے ہیں؟ مسلک شخصیت سے بنتے ہیں آپ کسی شخص کو پکڑ لیں اس کی ہر بات کو لازم کر لیں تو اس سے مسلک بنتے ہیں لیکن قرآن میں ہمیں امت کہا ہے امت یہاں بھی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمائے کنتم خیرہ امتی مخرجت لیمناس اللہ علیہ وسلم ہمیں امت دیکھنا چاہتا ہے امت کیسے بنتی ہے؟ امت اتبائے رسول سے بنتی ہے رسول کی ذات کو اگر ہم اکھلے تو امت بنتی ہے رسول کے علاوہ کسی بھی ذات کو ہم معصوم سے مجھلے اس کے سارے فتحوں کو لازم کر لیں تو اس سے امت نہیں رہتے ہیں ہم فرقے میں تقفیل ہو جاتے ہیں ہماری پریشانی آج کے لیے یہ ہے کہ ہم فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں امت کہلانے کی حق تاری نہیں اس لئے سے امت اپنی آپ کو کہیں نہیں سکتے ہیں اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں آتے ہیں ان کو ہم چھوڑتا دوسری طرف سے لے جاتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو امان انشاء صاحب سے بنات سے بنات سے فرائق کسیل صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اللہ تعالیٰ سے بہت ہے تو صحیح بات ہے ان کو ہمیں تقسیم ہوئے ہیں ان کو ہمیں تقسیم ہوئے ہیں اور اس شرین ان خاطر امان کی زندگی سے اور اس کے ہم کے حالات سے تو سبب ترس ہمیں اصل ہوتا ہے ان کو اپنی زندگی میں تارنے کی توسیم ہتا ہے وہ موردین کے لئے شکریہ